ناظرین وکیلی تیف خوصہ اسلامباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنس گئے لطیف خوصہ کے معبن وکیل سوزین خان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ انتظامیہ کو بلایا ہے لیکن کوئی بھی ابھی تک نہیں پہنچا پندرہ منٹ سے خوصہ صاحب لفٹ کے اندر ہی موجود ہیں ادریس اباسی اس خبر سے متعلق بھی اپڈیٹ کیجئے گا اب کیا سیچویشن ہے کوئی پہنچا ہے ان کو ریلیٹ لینے کے لیے جی من کو دیکھیں تحال وکیل جو لطیف خوصہ ہیں وہ لفٹ کے اندر موجود ہیں اور جیسے ہی سماعت ختم ہوئی تو کیونکہ عدالت وہ تیسری منزل پر ہے اور بیسمنٹ میں جو ہے وہ انہوں نے آنا تھا اور تیسری منزل سے وہ لفٹ پر چڑے لیکن لفٹ جیسے ہی تیسری منزل سے نیچے کی طرف آئی اور ترمیان میں آ کر جو لفٹ ہے وہ بند ہو گئی اور پھنس گئی ہے اور تقریبا پچھلے پندرہ منٹ سے لطیف خوصہ اور جو دیگر وکلا ہیں وہ لفٹ کے اندر موجود ہیں اور جو مومن وکیل ہیں سوزین خان انہوں نے ہم سے گفتگو کر دے وہ نے کہا کہ لطیف خوصہ جو ہیں وہ ایک ایجڈ انسان ہیں اور لفٹ کے اندر نہ کوئی پنکھا موجود ہے اور ان کی جو طبیعت ہے وہ اکثر ناساس جو ہے وہ رہتی ہے اور انتظامیہ کو بارہاں جو ہے ہم جا کے بول کے آئیں لیکن ابھی تک انتظامیہ کا جو کوئی بندہ ہے وہ نہیں آیا یہ سوزین جہاں جو مومن وکیل ہیں لطیف خوصہ کی وہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے تاہم ابھی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے انتظامیہ جو ہائی کورٹ ہیں ان کی جانب سے کہ لفٹ کو کسی طرح فوری کھولا جائے اور لطیف خوصہ اور جو دیگر وکلا ہیں ان کو باہر نکالا جائے تاہم پچھلے پندرہ منٹ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے کہ لطیف خوصہ سمیتھ جو دیگر وکلا ہیں وہ لفٹ کے اندر فسے میں ہیں اور لفٹ کے اندر نہ تو کوئی آکسیجن کا موجود ہے کوئی سلسلہ اور نہ ہی کوئی پنکہ ہے اور جو کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور حبس کا موسم ہے اس وجہ سے لفٹ کے اندر کوئی آکسیجن کا سلسلہ موجود نہیں ہے اور جیسا کہ ادریس آپ بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے اس لفٹ کو کھولنے کی بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا